بندیل خند کے چطرکوٹ کی پاتھا کی دھرتی میں ایک سے بڑھ کر ایک کھنکھار ڈکیت رہے ہیں جنہوں نے جہرائیم کی دنیا میں اپنا قدم رکھ کر ایک سے بڑھ کر ایک روح کپا دینے والی گھٹنام کو انجام دیا ہے جس کی وجہ سے پردیس ہی نہیں بلکہ پورے دیس میں ان ڈکیتوں کی خوب چرچہ رہی ہے چاہے وہ ساڑھے سات لاکھ کے انہامی ڈکیت دادوا اور سکمار پٹے لہا ہو یا پھر ساڑھے چھ لاکھ کا انہامی ڈکیت تھکیا اور پمکہ پٹے لہا ہو یا پھر ساڑھے پانچ لاکھ کا انہامی ڈکیت بلکھڑیا یا پھر سات لاکھ کا انہامی ڈکیت ببلی کولل لہا ہو سبھی اپنے گروہ کے گینگ لیڈر رہے ہیں جن کی جرائم کی دنیا کی کہانی سن کر آپ کی روح کاب جائے گی لیکن سبھی بکھات ڈکیتوں کی موت ورسہ ریتو کال میں ہی کیوں بنی ہے دیکھئے ہماری یہ خاص خبر آپ کو دکھاتے ہیں اس خبر میں کہ کیسے انامی ڈکیت ددوہ کو جولائی کے مہینے میں مارا گیا تھا تو وہیں تھگیا کو اگست کے مہینے میں مارا گیا تھا یہ چاروں ڈکیتوں کو ورسہ ریتو کال میں ان کی جان آفت میں آئی تھی اور انہیں مڈبیڑ میں مار گرائے گیا تھا حالکہ پولیسے دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو انکاؤنٹر پر مارا گیا ہے لیکن جو سوتر بتاتے ہیں کہ یہ آپسی گینگوار میں ہی مارے گئے تھے جس کا سرے پولیسے لے رہی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ ورسہ ریتو کال میں ڈکیتوں کو خاتمہ کرنے میں پولیس کے سفلتہ اس لیے ملی ہے کیونکہ یہاں پر برسات مہینے ہرے بھرے گھنے جنگل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ڈکیت ہوتے ہیں وہ جنگل کو چھوڑ کر کے بستی کے اور چلے جاتے ہیں تب ہی پولیسے اپنی سانٹ گاٹ بٹھانے میں سفل ہوتی ہے اور سیٹنگ کر کے ان ڈکیتوں کو مارنے میں سفلتہ ملتی ہے حالکہ اس کا فائدہ جنگل میں ڈکیت بھی اٹھاتے ہیں اور کئی بار پولیس کو بھی چکمہ دے دیتے ہیں اور پولیس جوانوں کو گھائل کر دیتے ہیں لیکن برشات ہونے کی وجہ سے یہ ڈکیت جنگل کی سرڑ چھوڑ کر بستیوں میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پولیسے اپنے سربلانس کی مدد سے ان ڈکیتوں کو ٹھکانا لگا کر اور اپنے مقبرے کے دوارہ ان کو خاتمے میں سفل رہی ہے یہی کارن ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں یہ چاروں ڈکیتوں کا خاتمہ کرنے میں بلس کو بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے بلکل بات صحیح ہے جولائی اور اگست مہینے میں اس علاقے کے سب سے پرکان ڈکیت کسی جوانے میں دروا اٹھو گیا جولائی اگست و بارس کے مہینے میں مطلب مارے گئے تھے لیکن ماؤسم کا تو وہ ہے ہی چونکہ یہاں جنگلی چھتروں میں جیسے بڑماس رہتے ہیں تو ہریالی زیادہ ہو جاتی ہے تو پولیس کا جو مومنٹ ہے تو یہ دیکھا ہی پر پولیس نے اپنے ٹھیہا بنا لیا تو چھپنے کے لیے پریادت جگہ ہو جاتی ہے آنے دنوں میں کیا ہوتا ہے گرمیوں میں جو ہریالی والے پوتیں چھوٹے موٹے سب سوک جاتے ہیں تو اگر اوپر پہاڑ پر بڑماس بیٹھے ہیں تو سب دیکھ لیتے ہیں کہ کون آ رہا کون نہیں آ رہا لیکن ہریالی والے دنوں میں جو ہے پولیس کو ان چیزوں کا لاغ مل جاتا ہے دوسری بات یہ ٹھیک ہے کہ جولائی اور اگست سیوگ ہے لیکن پولیس کی رن نیتی بہت مانے رکھتی ہے جیسے یہاں جانتا جو گینگ ہیں ان کو ایس ٹی اپنے ساپ کیا تو ایس ٹی اپ کو انہیں اینکین پرکارنے گینگوں کو خاتمہ کیا اس میں ان کی گروہ کے نیٹورک میں بھی اپنے لوگوں کو سامل کر کے پھر مروائیا اور بارس کا بھی لاب ملا کہیں نہ کہیں تو یہ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بارس کا مہینہ جولائی اور اگست اس میں بڑے بڑے گروہ مارے گئے اور اس کا جو لاب وہی ہے مکروب سے کی ہری بھری ہو جاتی ہے یہاں کا جنگل اتر بردیس کی جو سب سے بڑے جنگل ہیں ان میں سے دوسری استان پکا ہے اس وجہ سے اس کا لاب ملتا ہے کتنے کھونکھا ڈکائت تھے یہاں تو دیکھیں چٹرکوٹ کی دھرتی کے بارے میں لوگ آ جاتا ہے کہ یہاں کی ایسی بھاوگولی کی سکھیاں ہیں یہاں پیڑ ہیں یہاں جنگل ہیں تو یہاں آج کم سے کم چھ سات دسک پہلے سے ددوہ رادھے ٹھوکیا گیا بابا بلکھڑیا راگیا اور تمام لوڑیس ایسے دکائت رہے ہیں جن کی سنکھیاں لگ پچاس سے اوپر تھی جو لاکھوں روپے کا انعام پولیس نے ان کے اوپر رکھا تھا